اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ یا ڈوئنگ ویل الحمدللہ امال سو فائن ٹائم کو بھی نہ ویسٹ کیے چلتے ہیں اپنی ڈیپ نمبر ون کو سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ بہت ہی امیزنگ اور یونیک ہے تو نیکس ٹیپ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ سردنیوں کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے اور میتھی پالک اور ساگ وغیرہ جو ہے وہ ہر گل میں ہی بڑے شوک سے کھایا اور بنایا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ دشواری جو ہے وہ اس کو بنانے میں اور اس کی کٹنگ کرنے میں ہوتی ہے ایک تو ہمارے ہاتھ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور دوسرا بہت سا ہمارا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کو بنانے کے لئے تو آج میں آپ کے ساتھ بڑی ہی امیزنگ دو ٹیپس اس کے حوالے سے جو ہے وہ شیئر کروں گی جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئے گی اور آپ کی بہت زیادہ ٹائم سیونگ بھی ہوگی تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے جو بھی چیز کٹ کرنی ہو میرے پاس پالک پڑی ہوئی ہے اب میتھی ساگ پالک اس طرح کی چیزیں جو بھی ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کٹنگ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس کی کلیننگ کر لیں جو بھی اس کے اندر گلے ساڑے باتے ہیں وہ باہر نکال لیں تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو اس طرح سے ایک اس طرح سے نہ اس کو آپ نے بائنڈ کر لینا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کو ربڑ بینڈ بھی اس کو چڑھا سکتے ہیں تو میں نے یہ چار ربڑ بینڈ لے لی ہیں میں ان کو چڑھا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ ان کی مدد سے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پالک کی کٹنگ کر سکیں گے سب سے پہلے تو جو اس کا ایکسٹرا جو آگے سے اس کا ہوتا ہے ہم تھوڑے سے اس کی کٹنگ کرتے ہیں وہ آپ کٹ کر لیں گے آپ اس کو کرنگ بوٹ پئی بھی کٹ کر سکتے ہیں اور کچن کی شل پہ کٹنگ کی شل پہ یہ ہوگی ہے اور اگر آپ کے پاس کچن کی شل پہ پہ کٹنگ کی شلپ بھی قول نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کسی ملتر کے اوپر یارا کسی Via بیتر دیتیہ کٹنگ کی اوپر آجا تو اس کی اکام یہ gameplay کٹنگ کرسکتے ہے تو اس طرح سے آپ نے وقفے وقفے کی ساتھ اسے ٹائے کر لینا ہے تو اب یہ جو ہے ہمارا ایک برڈل کی شکل میں آگئی ہے تو اب اس کو کٹنگ کرنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی تو اب اس طرح سے آپ اس کو ہاتھ سے پکڑیں اور چھوڑی کی مطلب سے اس کو آرام سے کٹ کر لیں تو آپ جس فرم میں بھی کٹنگ کرنا چاہے موٹی رکھنا چاہے بڑی ایک رکھنا چاہے بڑی آسانی کے ساتھ اور دیروں پالک جو ہے ساغ میں تھی آپ اس طرح سے جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ کٹ سکتی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے کٹنگ کیا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اب نیکس ٹیپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بھی پالک کو کٹنگ کے حوالے سے ہے دوسرا میترد آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نیکس ٹیپ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے آپ کے چاہیے ہوگی ایک بوٹل اس طرح کی آپ نے میڈیم سائز کی بوٹل لے لینی ہے اور اس کو آپ نے یہاں سے جو ہے ادھر سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی تو کٹنگ کر کے پھر میں آپ کو دیکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے اس کی یہاں سے کٹنگ کر لی ہے اب میں اس کی بیک پارٹ والا جو اس کا پارٹ ہے اس کی بھی میں کٹنگ کر لوں گی تو یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا سا جب ہے ایک ٹوڑ بن کے ریڈی ہو جائے گا جب بھی ہم اس طرح کی کوئی چیز کٹنگ کرنی ہوگی ہم اس کو یوز کریں گے اور اپنا کام بڑھ ہسانی کے ساتھ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے دونوں پارٹ سائیڈزوں سے اس کو جو ہے وہ کٹنگ کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو پالک ہم نے رکھی ہے یہ آپ نے اس کے سائز کے اکارڈنگ اس کو آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے اس بوٹل کے اندر اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس کو اس کے اندر ڈال کے تو اب آپ نے چھوڑی کی مدد سے اس کی جو ہے وہ کٹنگ کرنی ہے اسے تو آپ کے ہاتھ بھی خراب نہیں ہوں گے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر نائف وغیرہ بھی جو ہے وہ بلکل نہیں لگے گی اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کی کٹنگ کریں گے جتنا آپ کو چاہیے ہو اتنا آپ اس کو آگے کر لیں باقی جو ہے وہ آپ کا پیچھے کا پیچھے ہی رہے گا اور آپ کے ہاتھ بھی جو ہے وہ گندے نہیں ہوں گے اس طرح سے آپ یہ ٹول بنا کر رکھ لیں یقین کریں کہ آپ کے بہت زیادہ کام آنے والا ہے اس طرح سے آپ دھیروں دھیر پالک جو ہے بڑی سانی کے ساتھ کار سکتی ہیں ایک سٹیل کا گلاس جو کہ ایزیلی ہر گھر میں آویلیبل ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ جو ہے وہ دیروں دیر پالک بڑی سانی کے ساتھ کٹ کر سکتی ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کی کٹنگ کر رہی ہوں آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کی کٹنگ ہوگی ہمارا منٹو گھنٹو کا کام جو ہے وہ ہمارا منٹو میں ہو جائے گا تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہماری پالک جو ہے وہ کٹ کے ریڈی ہو چکی ہے اور ہم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کہیں پہ بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک سبز میرچ آگئی تھی تو وہ بھی دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ کٹنگ ہو گئی ہے تو ہماری ہوب کہ آپ کو میری ساری کی ساری ٹپس بہت پسند آئی ہوں گی یہ دیکھیں ہماری منٹو میں جو ہے وہ دھیر سارا ہمارے پالک جو ہے وہ کٹ کے ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈی ٹپس پسند آئی ہوں گی اگر پسند ہیں انکلازمی فالو کیجئے گا اور چار انکلازمی سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا